سب کو جیمسی کی میں جتن ببر اور آپ دیکھیں امسی پریوار چینل جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر پربو کے الگ الگ داسوں کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ پر اس چینل کو جارہ سے جارہ سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ پربو کے بچن کو سن سکے ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک بچن نہیں پہنچا ان تک بچن پہنچ سکے سب کو جیمسی کی ایک بار میں آپ سے دوبارہ کاؤں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں جیمسی کی تو اسی طرح سے آدم ہوا کو دیکھو پرمیشن نے کہا تاگر ہم اتپت کی کتاب کو دیکھیں اب باقی چیزوں کو آپ ایزیلی سمجھ پائیں گے اگر ان دو چاہ چیزوں کو میں کلیر کر دوں اگر ہم اتپت کی کتاب اس کا تین ادیائے دو ادیائے اس کی ہم پندرہ آج سے اگر ہم پڑھ دیں اتپت پہلی کتاب آئیبل کی تین نمبر پیج تب یہ ہوا پرمیشن نے آدم کو لے کر آدم کی باٹکہ میں رکھا وہ اس میں کام کرے اور اس کی رکشہ کرے اور جوابہ پرمیشن نے آدم کو یہ آگیا دی کہ تُو باٹکہ کے سب برکشوں کا فل بینہ کھٹکے کھا سکتا ہے پر بھلے جب برے کی گیان کا جو برکش کا فل ہے اسے تُم کبھی نہ کھانا کیونکہ جس دن تُس کا فل کھائے گا تُو اوہش مر جائے گا دیکھو آدم کو پرمیشن نے آگیا دے دی کی کہ تُو بھلے اور برکش کے فل کو تُو نے کبھی نہیں کھانا جس دن تُو اسے کھائے گا تُو مر جائے گا بتا بھی دیا تُو مر جائے گا جس دن تُو کھائے گا بھلے اس خل کو نہیں کھانا مطلب آگیا دی سوچو آگیا آپ کو پتا ہو پھر بھی آپ کیوں پاپ کر لیتے ہوا کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا پرمیشن نے تُس سے کچھ پرمیشن تُس سے پیاد نہیں کرتا کئی بہت آپ کے پاس آتا نا آپ کی چنگیائی نہ ہو آپ کی بلیسنگ نہ ہو آپ کا ویزا نہ لگے آپ کو شیطان کان میں آکے بولتا ہے پربو تُس سے پیار نہیں کرتا پربو کو تیری فکر نہیں ہے جب آپ کر لے اپنی دل کی خوشی لیس نراشہ کو دور کر اس دکھ کو دور کر جب پھر سے مورتی پوجا کر پربو نے تُجھے کیا دیا پربو کو تیری فکر نہیں ہے پربو تُس سے پیار نہیں کرتا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تیری ایسے ہوا کے پاس آیا کہتا تیری کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھ اس نے تُجھے فل کھانے سے روکا ہوا ہے دیکھ تُس سے نے کوئی شپا کر رکھا ہوا ہے دیکھ وہ نہیں چاہتا کہ تیری لائف میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے دیکھ تُس سے کتنے کوئی شپا کر رکھا ہے جب ان کی لائف میں اکیلا پن آیا ہوگا ان کی لائف میں ایسے ہی شیطان فصلاتا رہا ہے شیطان آپ کو ایسے پاپ میں گراتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب گر گئے فیس بک میں آپ دیکھنے تو میٹنگ آئے تھے لائیو آن کیا پر آپ کے سامنے کوئی اوری پچھر آگئی دیکھنا پہنچنا کہاں تھا فیس بک میں پرچار دیکھنے کے لئے پہنچ گئی اور گئے غلط پچھریں دیکھنے لگے ٹی وی آن کیا پرچارک کو سننے کے لئے پرچار سننے کے لئے سرمن سننے کے لئے پرہ ٹی وی کے چینل کہیں اور پہنچ گئے تو آپ کی من کے بھی لاشا ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا آپ پاپ میں کہاں گر جاتے ہیں اس لئے وچن سننا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ پاپ میں نہ گریں پاپ میں گرنے سے وچنے کے لئے وچن سننا ہے آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے جو آج ٹاپک چل رہا ہے حلیل ہوئی ہے تو ہوا نے جب گلتی کی تو اس کو شیطان کا پرمیشک کی تجھے تیری فکر نہیں ہے اس فل کو کھالا تو لکھا ہے اسے دیکھنے میں وہ اچھا لگا فل عورت کو خوا کو اور اس نے خود اسے لے کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا ان کی آنکھیں کھل گئی سریر میں تو وہ جی بھی تھے پر آتما میں وہ مر چکے تھے پرمیشک سے دور ہو چکے تھے ان کا آتما کمزور ہو چکا تھا مر چکے تھے آتما میں پرمیشک کا آتما ان سے الگ ہو چکا تھا اور پاپ نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا جب ایک پاپ آپ کے جن میں آتا ہے نیک کو پاپوں کو جنم دیتا ہے کیونکہ اس نے آپ کے اوپر قبضہ کر لیا حالیلویہ تو جب اس نے جی گلتی کی شیطان نے کہا کوئی بات نہیں کر لے پرمیشک تو اس سے کوئی شپا رہا ہے پرمیشک کو تری پرواہ نہیں ہے اسی طرح شیطان دیکھو کنٹی ڈالی لیکن اسے دیکھنے کے لیے اچھا لگا ہے ایسے جب مشلی کو پکڑنے کے لیے ایک مشلی کے آگے وہ وہ کنٹی میں کھانا لگا کر کچھ بھی اور وہ مشلی کو پکڑتا ہے مشوارہ وہ جال میں فض جاتی کھانے کے لالچ میں تو اسی طرح ہوا کو بھی دیکھنے میں لالچ آیا من بابنا ہے دیکھنے میں اچھا ہے اور کھایا اور پتی کو بھی دیا اور انہیں آگیا کو توڑا پرمیشک کی تو اسی طرح سے پاپ جنم لیتا ہے تو آپ کو ابھی سمجھنا ہے اس چیز کو داؤت کے جیون میں بھی اسی طرح سے وہ پاپ کو لے کر آیا اکیلے پن میں ہوا جب اکیلی تھی اس کی جن میں پاپ لے کر آیا داؤ جب تھپ چکا ہے جنگ لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے اب ریلیکس ہو چکا ہے اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے بیجا ہو اور شت میں ٹہل رہا ہے شیطان کہتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہے اپنے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا مزہ لینے کے لیے اپنی شانتی لینے کے لیے تو بہت پریشر میں آ چکا ہے جنگ لڑ لڑ کے بہت تونے کام کر لی بہت سیوہ کر لی پربو کی تھوڑا سا ریلیکس ہو تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو شانتی دینے کے لیے اس پاپ کو کر اس نے عورت کے ساتھ پاپ کی یہ حالیلویہ تو شیطان ایسے فصل آتا ہے سیمسون کو دیکھ لو اب اس کے بالوں میں طاقت تھی تو ایک عورت بار بار میں پوری سٹوری نہیں بتاؤں گا آپ کو پتا ہے عورت بار بار آ کے اسے فصل آتی ہے بتا تری طاقت کا راز کیا ہے طاقت کا راز کیا جب وہ دشمنوں کو بتا سکے جو دشمنوں کو ہراتا جا رہا ہے سیمسون اتنا اسے فصل آیا اس کے مو پیار میں محط ہو کر بار بار اسے پکڑوا رہی تھی حملہ کروا رہی تھی اسے پتا بھی تھا پھر بھی وہ اتنا مو میں پیار میں آ گیا تو وہ اس نے اس کو بتا دیا میرے بالوں میں طاقت ہے اگر میرے بال کار دیے جائے میری ساری طاقت ختم ہو جائے اور اس نے اس کے بال کٹوا دیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئے اس کی آنکھوں کو اندہ کر دیا کلیں اس کے میں گار دی اور اسے اندہ کر دیا سیمسون کو اس کی طاقت اس سے چلی گئی حالیلویہ دشمن ہس رہا تھا اس پر شیطان ہستا ہے جب آپ پاپ میں گرتے ہیں شیطان روتا ہے جب آپ ابھی شیک میں کھڑے ہوتے ہیں پویتر تائی میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اوپر شیطان کو روانہ ہے جہاں شیطان کو شیطان کو ہسانہ ہے حالیلویہ تو اسی لیے وچن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے وچن پر منن کرتے رہنا سیمسون بھی گرا لڑکی کے اس چکر میں حالیلویہ آپ کو دیکھنا ہے آپ نے گرنا ہے جب باگنا ہے جوسف کو ایک پتنی بوتی بر کی پتنی کہہ رہی ہے وہ سندر تھا سمارٹ تھا باڈی ویلڈر تھا اچھا تاکتور تھا سندر تھا اس نے کہا میرے ساتھ سو میرے ساتھ پاپ کر وہ اپنا کپڑا اس کا فٹ گیا اس کی کمیج پڑ گیا اور وہ باگنے لگا جوسف نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں سوں گا کیونکہ پرمیشہ کا ڈر اس کے اندر تھا پرمیشہ کا وچن اس کے اندر تھا پرمیشہ کا ڈر رکھنے والا ویکتی تھا اور وہ باگا وہاں سے خالیل ہوئی ہے آپ کے اوپر ہے اگر آپ وچن پر پڑھتے رہیں گے وچن پر مرن کرتے رہیں گے بائیبر ریڈنگ کرتے رہے آپ پاپ سے بچیں گے جہاد رکھو جس دن آپ نے وچن پر مرن کرنا شوڑ دیا آپ پاپ سے چاہ جتنی مرجی کوشی کرو آپ پاپ سے بچ نہیں پائیں گے شیطان آپ کو گرا دے گا بعد میں آپ روئیں گے اوہ میری تین سال کی بکتی پاویدرتائی کی میند خراب ہو گئی اس لئے بائیبر ریڈنگ سٹارٹ کرو اگر آپ پاپ سے بچنا چاہتے ہیں حلیلویہ تو وہ آپ کو ایسے گرائے گا آپ کو پتہ نہیں چلا کب کیا کیا ہو گیا گرنے کے بعد پتہ چلے گا اوہ میں نے یہ گیالتی کیسے کر دی شیطان الگ الگ طریقوں سے ہتھیاروں سے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ ایک طریقے کو سیکھ گئے تو آپ شیطان دیکھیں آپ اور طریقے سے آئے گا فیس بک سے آئے گا وہاں سے آپ بچ گئے آپ یوٹیوب سے آئے گا وہاں سے بچ گئے آپ آپ یہاں پر کام کرتے ہیں وہاں سے اٹیک کرے گا وہاں سے بچ گئے آپ گھر میں اکیلے ہیں گھر میں آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو کئی لوگ سوٹے ہیں نہیں بچوں کو غلط باہر نہ پڑھنے میں نہ بیجو لڑکیوں کو لڑکوں کے سکول میں نہ بیجو لڑکیوں کو گھر رکھو باندھ کے رکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ سوٹے ہیں ایسی سنگت میں نہ جائے بہاں پر میں پاپ کروں گا کام کروں گا میں پاپ میں گر جاؤں گا اور ایک مسیح بشواسی میں دیکھتا ہوں کوئی کام ہی نہیں کرتا کئی مسیحوں کو جیادت ہے کوئی کام نہیں ان کے پاس نہیں میں بہاں پر سنگت اچھی نہیں ہے میں بہاں پر کام کروں گا جو پاپ میں گر جاؤں گا میں اسے پوچھتا ارے تو مجھے بتا بہاں پر کام نہ کرنے کے دور تو کتنا پاپتریتائی میں کھڑا ہے ایک مینے میں چار بار تو پاپ میں گر چکا ہے اس سے اچھا تو کام کرتا وہاں پر بیلا دماغ شیطان کا گھر تو تیرا نہ ہوتا کام کرتا شاہد وہاں پر نہ گرتا کیونکہ تو بیزی رہتا مطلب کیا ہے پاپ باہر سے نہیں پاپ اندر سے پیدا ہوتا ہے حالیلویہ پاپ کہاں سے پیدا ہوتا ہے پاپ اندر سے پیدا ہوتا ہے باہر سے نہیں پاپ اندر سے پیدا ہوتا ہے مطلب کی کتاب میں لکھا ہے کہ منقص کے اندر سے اب بلاشاں پرگٹ ہوتی ہیں کام لوب گصہ جلن یہ انسان کے اندر سے پیدا لکھا جو اندر ہے وہی باہر آتا ہے تو جو آپ کے اندر ہے اندر آپ کا پاپ ہے تو وہ باہر آئے گا اندر سے آتا ہے پاپ تو اس لئے میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں آپ اندر سے اپنے آپ کو مجبوت رکھیں تو باہر ابھی شیک بہتا ہوا دکھے گا اندر آپ کی آتما کمزور آپ کے پاس بچن نہیں ہے آپ پریئر میں نہیں ہے تو جلدی آپ پاپ میں گرنے والے میں آپ کو alert کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پریئر میں step نہیں لیں گے اگر آپ پویتردائی میں کھڑے ہیں بائبل پڑھنا روج نہیں شروع کروں گے آتمک محول آتمک قصرت آتمک جم نہیں لگائیں گے تو آپ پاپ میں گرنے والے ہیں میں alert کرتا ہوں آپ آپ پاپ میں گرنے والے ہیں پھر آپ روئیں گے چھوٹی سی گلتی میرا سارا آتمک جیون خراب ہو گیا اب نیراشہ میں چلے جائیں گے آپ کو اکیلے پر میں چلے شیطان بات آنے چاہنا شروع کر دے گا آپ کے پاس اگر آپ پریئر وچن نہیں کریں گے یہ شمسی کے پاس بھی شیطان آیا یہ شمسی کے پاس کیا تھا وچن شیطان کہتا ہے تجھے بھوک لگی ہے اچھا اس پتروں کو کہا روٹیاں بن جائیں کھالا روٹی تجھے بھوک لگی ہے ربو کہتا ہے انسان کے پاس روٹی سے نہیں پرمیشہ کے موہ سے وچن سے نکلے وچن سے جیویت رہ سکتا ہے یہ شو کے پاس وچن تھا شیطان وچن کے بیچ میں سے آیا اور وچن کے بیچ میں یہ شمسی نے جواب دیا اسی لئے آپ کو وچن کی نولیج شیطان بائبل کو بھی جانتا ہے کئی وقت بائبل کے بیچ میں سے وہ آپ کے پاس آئے گا حالیلویہ بائبل کے بیچ میں سے کئی لوگ دوشن لگانے والے دوشن لگائیں گے لوگوں پر داسوں پر ایک جگہ پربو نے کہا چیروں نے کہا پربو وہ تیرے نام میں دوشتہ آتما نکال رہے ہیں پربو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے پربو انہیں ہم ڈانٹے ہم روکے انہیں پربو نے کہا جو ویروہ دمیں نہیں ہمارے ہمارے پکش میں حالیلویہ جو ویروہ دمیں نہیں وہ ہمارے پکش میں تو آج جو ویروہ کر رہے ہیں ابھیشک داسوں کے خلاب بول رہے ہیں پربو کے کاموں کے خلاب بول رہے ہیں اسے ایک بات کا ریبلیشن ہے دوسری بات کو اسے ریبلیشن نہیں ہے اور وہ دوسرے کے خلاب بول رہے ہیں ایک بندہ ہیلنگ کر رہے ہیں دوسرا بندہ ہیلنگ نہیں کر رہے ہیں اب وہ دوسرے کے خلاب بول رہے ہیں ایک بندہ ہیلنگ نہیں کر رہے ہیں جو ہیلنگ کر رہے ہیں اس کے خلاب بول رہے ہیں کیونکہ اس نے ہیلنگ کرنے کا سہو دکھ سکھ سہنے کے لئے پرابونیوں میں چننا ہے جیسا ریبلیشن اس نے پایا ہے تو اب کیا ہے وہ دوش لگا رہا ہے ایسے کیونکہ اب اس نے برما لیا کیونکہ شیطان اسے دونوں طرف کا بچن نہیں معلوم ایک ہی ریبلیشن سے چل رہے ہیں ادورہ گیان آپ کو مروائے گا گرائے گا آپ کو پاپ میں اس لئے آپ کے پاس بچن ہونا امپورٹنٹ ہے گیشم سے نے بچن کے دورہ جواب دیا کیونکہ شیطان کئی بچنوں کے بیچ میں سے آئے گا شیطان بولے گا پاپ کر لے تھوڑا سا پاپ ہے دیکھ لے فلم دیکھ لے اس لڑکی کو تھوڑا سا دیکھنا ہے دیکھ کتنی سندر ہے کتنی اچھی ڈریس پائن تھوڑا سا دیکھنا ہے دیکھ لے کوئی بات نہیں آپ نے دیکھ آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے شیطان بولے پھر دیکھ لے کیا ہونے والا ہے دو تین ور دیکھ لے کیا ہو جائے گا پربو تجھے معاف کر دے گا پربو دیالو پرمیشور ہے بچن کے بیچ میں سے پربو کرپالو پرمیشور ہے پربو شما کرنے والا پرمیشور ہے پربو نے داؤد کو معاف کیا پربو شما کرنے والا پرمیشور ہے معافی مانگ لے نا پر آپ کو بچن نہیں پتا کہ داؤد کو معاف تو کر دیا بار اس کا اثر اس کی لائپ میں رہا آج لوگ آتما میں تو سریری میں تو زندہ ہے جو پاپ میں چل رہے ہیں آتما میں وہ مرے ہوئے ہیں آتما ان کی پرمیشنے سے دور ہے آتما میں وہ مرے ہوئے ہیں شتان بولے گا کر لے تھوڑا سا پاپ پربو معاف کر دے گا ایک دو منٹ کی خوشی کے لیے آپ اپنے بہت کچھ کھو دیں گے بعد میں تڑفیں گے جس طرح مشلی جب کنٹی میں فض جاتی ہے جال میں فض جاتی ہے بعد میں تڑفتی ہے پانی کے باہر آ کر تڑفتی ہے وہ جیون کے جل سے آپ باہر آ کر جیون کے جل پویتر آتما لکھا تجھ میں جیون کے جل کی ندیاں بہے نکل گئے وہ جیون کے جل سے باہر آ کر آپ تڑفیں گے پھر جس طرح مشلی پانی سے باہر آ کر تڑفتی ہے پانی کے روپ میں بادل کے روپ میں کبوتر کے روپ میں آیا آپ اس پبتر آتما کے اس بینا پھر آپ تڑفیں گے جب آپ فض جائیں گے شیطان کی کنٹی میں شیطان باہر لے جائے گا آپ کو اس پبتر تائی کے پربو کے پنکھوں سے کنٹی ڈال کر ایسے باہر لے جائے گا آپ تڑفیں گے پربو کی پریزنس کے بینا پھر ہلیلوئیہ تو اسی لیے ایک پاپا نے ایک پاپا کو جنم دیتا ہے تو آپ کا بویک بتا رہا ہے آپ کا بویک بتائے گا کونسا پاپ ہے کیونکہ پاپ آپ کے اندر ہے بلڈ میں اندر ہے اندر سے پیدا ہوتا ہے باہر سے نہیں باہری محول سے نہیں اس لیے اندر آپ پریئر سٹرانگ کرو آتمک جم کے دورہ پریئر کے دورہ، وچن کے دورہ، روجوں کے دورہ، ورشپ کے دورہ، نائٹ پریئر کے دورہ پربو کی داسوں کے ساتھ سنگتی کے دورہ چرچ سروسٹین کرنے کے دورہ پریئر گروپ میں پریئر کرنے کے دورہ آتمک محول میں آپ کا آتما مجبوط ہوگی پھر آپ باپ نہیں کیونکہ پاپ اندر سے پیدا ہوتا ہے باہری محول سے نہیں اندر آپ پریئر فول ویکتی ہیں باہر کا محول آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لکھے تم بیبچاریوں کی سنگتی نہ کرو میں یہ نہیں کہتا بائیبل میں لکھے پولز کہتا ہے پتریوں میں کہ تم پورے بیبچاریوں سے ملو بھی بڑھت ہو ہی نا ٹوٹلی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایسا تو تجھے پورے سنسار سے باہر نکلنا شروع پڑ جائے گا کیونکہ سارے سنسار میں پاپ بڑھا ہے کہتا ہے ان کے بیچ رہو پر ان کے جسے کام مت کرو کئی جگہ آپ کو بھویک بتائے گا نکل جائے یہاں سے گئی جگہ آپ کو کہے گا یہاں رہے اور آتما میں پریر میں رہے ایک دن تو ان کو بدلے گا تو اسی لیے پرمشہ کا بے اپنی زندگی میں ڈر رکھو آپ چوری کرتے ہیں پیٹرول چوراتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں بہت کچھ چوری کرتے ہیں خونڈی لگاتے ہیں آپ کا بھویک بتا دے گا بہت سارے گلتیاں پاپ ہیں تو اسی لیے پربو نے کہا تم اس سے تمہارا بھویک بتائے گا اگر آپ آتما میں کمزور رہیں گے آپ جے چیز کر لیں گے ایسا نہیں کہ آپ پربو میں مجبوت ہیں اور آپ کبھی یہ کریں گے جب آپ آتما میں کمزور کریں گے وہی پاپ جو آپ نہیں کر رہے ہیں آپ گلتی کریں گے وہ چوری جو آپ کو نہیں کر رہے ہیں آپ کریں گے جب آپ آتما میں بڑھیں گے آپ کو یہ تو گلت تھا میں کر رہا تھا ایسے آتما کے جیون اپ ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کمزور رہیں گے وہی پاپ جس کے بچے میں آپ کو شکشہ ہے آپ کر لیں گے دیکھوں گا آتما میں کمزور ہے بچن آپ کے سامنے نہیں آ رہا حالیلویہ تو چوری ایک پاپ ہے جھوٹ ایک پاپ ہے کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا چگلی کرنا یہ ایک پاپ ہے کسی کے پیچھے میں جھوٹھی گواہی دینا جی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے بینا جانچے بینا پرکے یہ ایک پاپ ہے کئی بات کوئی کسی کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہے جی لڑکی ایسی ہے یہ لڑکا ایسا ہے ویسا ہے مجھے تو لگتا ہی تھا وہ ایسا ہی ہوگا ست مجھے وہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جب تک اسے خود نہ پرک لو جان لو نہ تب تک اس کے بشے میں انگی کرنا کرو تھٹھا مکول کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا جی ایک پاپ ہے نشہ کرنا ایک پاپ ہے کسی پرکار کا بیڑی سگرٹ تمباکو جو بھی ہے نشہ چوری کرنا پاپ ہے گندہ دیکھنا پاپ ہے موוסے گندہ بولنا گندی باتیں بولنا کسی کے دل دکھانے والی باتیں بولنا کسی کے پردی چگلی والی دوش پردی باتیں بولنا جی ایک مو کی پوторتائی کو ختم کر دیتا ہے جی ایک پاپ ہے کانو سے گلت سانگ سننا اشد سانگ سننا جس میں شیطان کی مہمہ ہو رہی ہے جس میں پرمیشہ کے خلاب باتیں کی جارہے جو کلچر سانگ نہیں ہے جس میں گندی باتیں کی جاتی ہیں آیسے سانگ کو کانوں میں سننا جے ایک پاپ ہے جو بلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا اس کے لئے یہ ایک پاپ ہے اور بشواش ایک پاپ ہے کیونکہ پربو نے کہا بشواش کرو بشواش ایک آگیا ہے پراتنہ نہیں کرنا ایک پاپ ہے پربو نے کہا پراتنہ میں لگے رو آگیا کو توڑنا ایک پاپ ہے جو باتیں پربو کی مک سے نکلی اسے نہیں کرنا ایک پاپ ہے تو بہت سارے پاپ ہے جو آپ اپنے جیون میں کرتے ہیں وہ اندر سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے اندر کو اپنے سٹرونگ کرو اپنے اندر کو کیا کرو مجبوط کرو اپنے آپ کو بڑھاؤ خالیلو یہ ہے بہت سارے آپ کا بویک بتائے گا کیا پاپ ہے اس پریئر میں خالیلو اس بچن میں اور سیکنڈ اس پاپ کا اثر آپ کی لائپ میں کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا پاپ آپ کی لائپ میں شرمندگی کو لے کر آئے گا پاپ آپ کی لائپ میں دیری کو لے کر آئے گا جو چیزیں آپ کو ایک سال میں ملنی اسے دس دس سال لگ جائیں گے دوخہ جس طرح یاکوب نے دوخہ کیا اور اسے پاپ کیا اور اسے اپنی میریز میں کتنا سنگرش کرنا پڑا تو اسی لئے پاپ آپ کی لائپ میں آپ کو شرمندگی شرمندگی کیا سامنا کرتا ہے داؤ شرمندہ ہوا پھر شیمسون کے اس کے برودی لوگ جن کو وہ مارتا تھا اکیلا ہزاروں کو اس کی آنکھیں نکال دی اس کی اور شرمندگی کو فیل کر رہا ہے تو کیوں کہ انہیں باندھ لیا پاپ شرمندگی کو لے کر آتا ہے آدم ہوا شپنے لگے شرمانے لگے پر میشنے کہا آدم تو کہاں ہے لکھا ہے وہ اپنے کو پتوں سے ڈکنے لگے لکنے لگے شرمندگی شرم آتی ہے آپ کے جن میں شرم کو لے کر لیتے ہیں آپ شرمندگی لے کر آتے ہیں پاپ پاپ آپ کی لائپ میں فینینچلی بلیسنگ کو چلاتا ہے مددگاروں کو چلاتا ہے پاپ آپ کی لائپ میں آپ کے بچوں پر بھی دند لے کر آتا ہے لیکن تیرے پاپوں کے سجا تیرے پوتے پڑ پوتے تک دوں گا تیرے پیڑیوں تک دوں گا آپ کی پاپوں کے سجا کل آپ کے بچوں پر آئے گی جو آج آپ نشوں میں بیوچار میں گلت سنگز اپنی پتنی کو چھوڑکو دوسریوں کے ساتھ گلت ریلیشنوں میں گلت چکروں میں آج پڑے ہوئے آپ لڑکیوں کے دوخہ دے رہے ہیں تو کل آپ دوخہ کاٹنے والے ہیں کل آپ کے بچوں کے دور آپ دوخہ کاٹنے والے ہیں ماں باپ کس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے آپ پیسہ تو بچوں کے لیے بہت کمار رہے ہیں پر آپ اپنے اندر جو پاپ پیدا کر رہے ہیں وہ پاپ آپ کا بچے کے اندر جائے گا وہ ایک سال میں دو سال میں وہ ایاشی میں پیسہ پاپوں میں پیسہ ختم کر دے گا جسے آپ محنم سے جوڑ رہے ہیں بچوں کے لئے دن ہی کٹھا نہ کرو بچوں کے لئے اپنا آتمک جیون بھی کٹھا کرو کیونکہ جو آپ کے اندر ہے آپ کے ساتھ آپ کے بچے بیٹھ کر آپ کی جیسے بنیں گے جیسی سنگت ویسی رنگت ویسے بنیں گے بچے تو اسی لئے ایسے پاپ کے اثر آپ کے جیل میں آپ اس ورے مدد کا جو لوگ آپ کی ہلپ کرنے آ رہے ہیں وہ آپ کی ہلپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ہلپ نہیں کریں گے ایسے اثر پاپ کے آپ کی لائک میں ہوتے ہیں حلیلویہ کیا پھر بھی آپ پاپ کریں گے حلیلویہ اس لئے پاپ کو شوڑو اپنی زندگیوں میں حلیلویہ